پیچھائے کو لاہور میں جلسہ کرنا مہکہ پڑ گیا صدر لاہور شیخ امتیاز اور علیہ حمصہ سمیت چالیس افراد کے خلاف مقدمہ درج مقدمہ اشتہاری احمد اظہر کو پولیس کی حراست سے زبردستی چھڑوانے پر درج کیا گیا ایف ای آر کے مطابق راہنماؤں نے اہلکاروں کی وردی بھی پھار دی لاہور شیخ امتیاز کے انتخابات کا دوسرا روز اسوسیٹ کلاس کی پندرہ نشستوں پر ووٹنگ جاری تیس امید وار مدے مقابل پولنگ کا عمل رات آٹھ بجے تک ہوگا ووٹرز کی گہمہ گہمی اوروچ پر میلے کا سما باندھیا ہر کوئی اپنی جماعت کے جیت کے لیے پر امید ہے ایل سی سی آر کے انتخابات پی آف پائنیرز پروگریسیف آلائنس بازی لے گیا پہلے مرحلے میں پندرہ نشستوں پر کلین سویپ کر دیا پی 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 اے تنبیر احمد شیخ چودہ سو سولہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر محمد منیب تیرہ سو اٹھان میں آصف ملک تیرہ سو ستاسی ووٹ لے کر کامیا بسارت سے محروم افراد پر سڑکوں پر آگئے پریس کلپ کے باہر تیسری بار احتجاج جاری مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے جانب سے مذاکرات کیا جاتے ہیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوتا ہمارے جائز مطالبات جب تک پورے نہیں ہوں کے احتجاج جاری رہے گا اسی سال کے اندر ہمارا یہ تیسرا پروٹیسٹ ہے اور ہمارے ساتھ بیروکریسی مذاکرات کی نام پہ آتی ہے اور ہمیں گھر بیجنے کا اہد کرتی ہے کہ انشاءاللہ آپ گھروں میں جائیں آپ کے مسائل حل ہوں گے چاہے آپ کے وہ بیرزگار دوستوں کے ہوں یا ڈیلی بیجز جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے ہوں یا ان کی سیلیوں کا مسئلہ ہو یا آپ کے کوٹے کا مسئلہ ہو آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے لیکن اس کے بعد جب ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو تمام معاملات پھر سے تھپ کرتے جاتے ہیں وزیراعلا نے صوبائی کبینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ساڑھے تین بچے ہوگا تئیس نے کہا تھی جنڈ ہجاری آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام کی منظوری دی جائے گی لاہور نالج پارک نواز شریف کی توصیح منصوبہ ایجنڈے میں شامل ہوگا گورنر پنجاب صرف حیصلہ باد بار اسوسیشن کے بافت کی ملاقات حیصلہ باد دیوین کے لیے الہدہ ہائی کوٹ بنانے کی تشکیل سمیت بار کو درپیش مسائل سے اگاہ کیا گیا سردار سلیم حیدر نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے بکلا سمیت معاشرے کے ہر طبقے کو مصبت کردار اتا کرنا ہے وزیر سنت و تجارت چوہدری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس سندر انڈرسٹریل سٹیپ میں سوشل سیکیورٹی حسبتالوں کے قیام کا جائزہ چوہدری شافع حسین نے کہا کہ پچاس بستروں پر مشتمل حسبتال بننے سے سنتی ورکرز کو علاج کی سہولیات مفت ملیں گی منافق اور مافیا بے لگام انتظامیہ کی کاروائیاں بھرائے نام سبزیوں اور پولوں کے سرکاری نرخ مکمل نظر انداز مٹھر تین سو، میتھی دو سو اسی، شملہ مرچ ایک سو ستر اور کریلے ڈیوڑھ سو روپے کلو، انگور چار سو چالیس، ناہ تین سو اور آڑھو دو سو ستر روپے کلو میں دستیا لاہور سمیت صبح بھر میں ڈینگی بے کابو ہو گیا گزشتہ چوبیس کھنٹے میں انہتر نئے مریض سامنے آگئے محکمہ سہت کے مطابق پانچ مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے ایک ہفتے میں تین سو اکانوی اور روہ سال اب تک گیارہ سو تریسٹھ ڈینگی کے کیسز ریپورٹ ہو چکے ڈینگی کے مطابق یونیورسٹی کو سسٹینیبل بنانا ہے تاکہ یہ فینینشل لاس سے نکل کے اس کو ایک پروفیٹیبل آپریشنز میں آئے دوسرا اس میں اس کو حب بنانا ہے آرٹیفشل انٹیلیجنس کا روپوٹکس کا ڈیٹا سائنسز کا انیمیشنز کا جو موڈرن ٹکنالوجیز ہیں مرڈنگ ٹکنالوجیز ہیں جاب مارکٹ میں لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی جن کی بہت زیادہ گنجائش ہے ویسے سکلفل اور ایمپلائیبل یوز کو پیدا کرنا پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے یو ای ٹی کے وائس چانسلر کامنٹ سب سنبھال لیا سابق وی سی ڈاکٹر ناصر حیات اور فیکلٹی میمبرز نے استقبال کیا ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ یو ای ٹی کی ورلڈ رینگنگ میں پوزیشن بہتر بنائیں گے یو ای ٹی میں بطور وائس چانسلر میرا انتخاب اعزاز کی بات ہے کمیشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی محمد علی کا احسن اقدام سوشل سیکیورٹی میں شکایات سیل قائم کر دیا کمیشنر محمد علی کا کہنا ہے کہ اگاہی کے لیے حضرت عبطال دفاتر اور بس ٹرینڈز پر بینرز آویزہ کر دیا کہ شکایات سیل کے قیام سے سورس ٹریلیوری کے میار میں بہتری آئے گی ٹرافک پولیس کا ای چلان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف گھیرہ تنگ سو سے زائد ای چلان نادہ ہندہ گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ پہلے مرحلے میں سو سے زائد ای چلان گاڑی مالکان کو نوٹسیز جواری کیے گئے مال روڑ جیل روڑ سمیت اہم شہراؤں پر ٹی میں الارٹ ہیں پنجاب پولیس انٹرانشپ کے آٹھمیں بیچ کا غال سینٹرل پولیس آفیس میں افتتاحی تقریب کے نکات آٹھمیں بیچ میں لاہور کیریزن یونیورسٹی کے اٹھالیس طلبہ شامل ہیں ای آئی جی ٹریننگ فیصل مختار نے طلبہ طالبات کو انٹرانشپ پروگرام کے فیچرز کے بارے میں آگاہی دی لاہور پولیس کا بچلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ترجمان کے مطابق روہ برز چھویس ہزار کے قریب مقدمات درچ ہوئے چھویس ہزار ملزم گرفتار سی شکیو بلاد صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ ملکی وسائل کو نقصان پہنچانے والے ملزمان سے آہنی ہاتھوں سے نکتا جائے گا گاڑی پر جالی نمبر پیٹ لگانے والا ٹک ٹاکر ندین نانی والا گرفتار ڈیفنسی میں مقدمات درچ ہوا پولیس کے مطابق ندین نانی والا نے گاڑی پر قیدی 804 کی جالی نمبر پیٹ لگا رکھی تھی مین بلیو ورڈ کے قریب ناکے پر چیکنگ کے دران ملزم ندین کو گرفتار کر لیا گیا خبر آپ کو دیں لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ جاری ایسوسیٹ کلاس کی پندرہ نشستوں پر تیس امید بار مدد مقابل ہیں ووٹرز کا رش لگ گیا پولنگ کا عمل رات آٹھ بجے تک بلا تاتل جاری رہے گا ایگزیکٹیو کمیٹی کے الیکشن کے بعد سینئر نائب صدر اور نائب صدر کا انتخاب کیا جائے ایک آپڈیٹ کر رہی ہیں آپ کو بڑی خبر ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ ایسوسیٹ کلاس کی پندرہ نشستوں پر تیس امید بار مدد مقابل ووٹرز کا رش پولنگ کا عمل رات آٹھ بجے تک جاری رہے گا ایگزیکٹیو کمیٹی کے الیکشن کے بعد سینئر نائب صدر اور نائب صدر کا انتخاب کیا جائے گا اس کی ہوگی ہار کس کے گلے میں ہوگا ہار لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات کارپریٹ کلاس کے بعد ایسوسیٹ کلاس کا میدان سچ گیا پولنگ جاری ووٹنگ آج رات آٹھ بجے تک ہوگی پیاف پائنگرز بزنسمن آلائنس اور پیاف فاؤنڈرز لبی آف آلائنس کے درمیان مقابلہ جاری لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی صدارت کے لیے کی صدارت کے عہدے کے لیے ناصر عمید خان اور فہیمورمان سہگل میں پنجاز مائی سینئر نائب صدر اور نائب صدر کا چناؤ بعد میں ہوگا لاہور چیمبر کے انتخابات نئے قوانین کے تحت ہو رہے ہیں جس کے مطابق تمام اگزیکٹیو کمیٹی کے ممبران ریٹائیڈ ہو گئے ہیں جس کے بعد 32 نشستوں پر الیکشن ہو رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے 16 نشستوں پر الیکشن ہوا کرتے تھے اسوسیٹ کلاس کے لیے 13699 ممبران اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں لاہور چیمبر کا سلانہ اجلاس عام 30 ستمبر کو ہوگا جبکہ نئے عہد داران یکم اکتوبر سے دو سال کے لیے اپنے عہدے سنبھالیں گے